یہ انفرومیٹی ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اسے آپ کو سننا نہائی ضروری ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک یہ بات کو سن کر آپ کو حیرانی ہوں گی کہ یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں تو یہ دنیا بلکل اسی نقشے قدم پر چل رہی ہے اور اسی طرح بڑھ رہی ہے کہ لوگ رنگوں میں تبدیل کی قرآن مقدس نے جن جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان چیزوں کا ظہور پتا ہے جس طریقے سے عقائد اوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا اسی طریقے سے وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ رنگوں میں تبدیل ہو جائیں گے ہم یہاں رنگ سے مراد کچھ چیزیں کوڑ کر رہے ہیں جسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ تری انگل نشان بنا لیں جو ایک کوڑیا میں تین جماعت کو رکھیں اور ایک کونے پر ایک جماعت کو رکھیں جو ایک کونے پر ہوگا وہ پوری دنیا کو ڈیل کرنے والا ہوگا پوری دنیا کو وہ چلانے والا ہوگا پوری زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ رنگوں میں نہیں بلکہ قبیلوں میں تبدیل ہوا کرتے تھے لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے پورا mind آپ کا حق کر لیا جائے گا ایک کاغذ کے سہارے آپ کا سارا کام کیا جائے گا نہ آپ کے پاس ڈرائیو لائسنس کی ضرورت ہوگی نہ آپ کے پاس پین کارڈ کی ضرورت ہوگی نہ آپ کے پاس آدھار کارڈ کی ضرورت ہوگی نہ آپ کے پاس اوٹر کارڈ کی ضرورت ہوگی نہ آپ کے پاس کسی ایٹی ایم کارڈ کی ضرورت ہوگی ایک ہی کانداز میں ساری چیزیں ہوں گی جو کی یورپ وغیرہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے آپ آپ کو الگ الگ کارڈ لینی کی آپ پیٹرول پمپ پہ پہنچے گئے وہ کارٹ دکھائے اور اس کے بعد میں پیٹرول آپ کا ڈال دیا گیا ایٹی ایم وہاں پر لے لیا آپ ایٹی ایم میں گئے پیسہ نکالنی یہ ضرورت ہے آپ دکھائے وائی فائی کنیکٹ ہو گیا اور ایٹی ایم سمجھ گیا کہ یہ ایٹی ایم سے پیسہ نکالنا چاہتا ہے اس نے دے دیا آپ کو کسی پولیس نے پکڑا آپ ڈرائیو لائسنس چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس یہ کینت رہے ایک آلہ ہے اس سے وہ اسکین کرے گا آپ کا ڈرائیو لائسنس سامنے آ جائے گا اگر نہیں آئے گا تو ایرر کا نشان آ جائے گا کہ اس کے پاس ڈرائیو لائسنس نہیں اسی طریقے سے آپ کا پورا مائنڈ ہیک کر کے پھر اپنے من مطابق یہ دنیا آپ کو چلانے والی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں طریقے سے برین واش کر دیا جائے گا پورا مائنڈ ہمورا آپ کا ہیک کر کے صرف ایک کارڈ کے ڈبے میں آپ کو بند کر دیا جائے گا آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں مائیکرو چپ کے ذریعے سے آپ کوئے پورے گھر کو اسکین کیا جائے گا اور بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا یہ زمانہ بدل رہا یہ دنیا بدل رہی لوگ اب قبیلوں میں نہیں ذاتوں میں نہیں بلکہ رنگوں کے اوپر جانے والے لوگ رنگوں میں کنٹرول ہونے والے ہیں لوگ رنگوں کو چوز کرنے والے ہیں جیسا کہ یہ آج کل ہو رہا ہے لوگ اپنے ماں باپ سے زیادہ دوسری کی ماں باپ کو اپنے ماں باپ پر فوقیت دیتے ہیں مثلا آپ کا پڑوسی کوئی گورا ہے اور اس کا بچہ بلیک ہے یا ساؤلہ ہے اب اگر اس کا بچہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا بلیک یا ساؤلے کے ساتھ رہنا چاہتا تو گورے ماں باپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس بچے کو روک سکیں اسی طریقے سے اگر بلیک کے گھر میں کوئی گورا بچہ ہے تو اس کے ماں باپ بھی اسے نہیں روک سکتے ہیں بلیک والے کے ہاں جانے سے یعنی اس کو اپنا ماں باپ کہنے سے یا ماں باپ بنانے سے یہ زمانہ بدل رہا ہے آپ گور کریں گے کہ پورا مائنشٹ آپ کا تیار ہو چکا ہے اس تیار پر اسی ٹریک پر یہ دنیا ڈالنے والی ہے